مینس ایڈی کی ٹیم داخل ہو رہی ہے ہڈ افاس آر قدیمہ میں یہ پاکستان کے صبح پنجاب میں شہر سیواز سے 35 کلومیٹر شمال مگرمے واقع ہے یہ رائٹ سائٹ پر آڈیٹوری بنائی جا رہا ہے جس پر ابھی کام جاری ہے مزید جانے کے لئے آئیے ملتے ہیں یہاں کے کیوریٹر سے یہاں کا تریخی پاسے منظر بھی جانتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے انچارج ہڑپا کے کیونکہ سارے قدیمہ سے تعلق ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ہڑپا کے تریخی پسے منظر اس کا سہریوں بھی کیا لے شکریہ کہ آپ ہڑپا کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے یہاں پر تشریف لائے جو آپ کے سوال کا ہے اس کا تریخی جو پس منظر ہے کہ یہ تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سال پر تحزیب ہے اس کو ہم انڈس ویلی سیویلیزیشن بھی کہتے ہیں اور ہڑپا سیویلیزیشن بھی کہتے ہیں اور یہ تقریباً پین تیس سو قبل مسیح سے پندرہ سو قبل مسیح تک جو ٹائم سپین ہے جو ہمیں یہاں پر کھدائیوں سے یہاں سے واضح ہوا ہے اور یہ لوگ بہت جسے کہہ سکتے ہیں کہ سیویلائز تھے اور یہ جو تحزیب تھی جو ہڑپا کی یہ اپنی جو ہم اثر اس کی تحزیبیں تھی جیسے میسوپٹیمیا جس کو ہم عراق کہتے ہیں یا ایجیپٹ وادی مصر کی تحزیب اور چینیز ڈنسٹی تو یہ ان تحزیبیں میں بہت عالی قسم کا اپنا مقام رکھتی تھی اور جو ہڑپا کے جو لوگ تھے جس کو ہم ایوریج ہائٹ دیکھنے تھے تو یہ پانچ فورٹ تین انچ پانچ فورٹ چار انچ تھی تو یہاں پر جو کھدائیوں کا جو باقاعدہ غاز ہوا تھا وہ تقریب انیس سو اکیس سے لے کے انیس سو چونتیس تک ہوا تھا یہ ایک ایک ایکسیڈنٹل ڈسکوروری تھی کہ جب یہ لاہور سے ملتان کے درمیان ریلوے ٹریک بچھ رہا تھا تو جو کونٹریکٹر تھا برٹش گورنمنٹ کا اس کو بڑی تعداد میں پکیٹیں مل گئے جو بدقسمتی سے انہوں نے اس کو ریلوے ٹریک کے نیچے استعمال کیا جس سے اس کا جو پکیٹوں کا جو سٹرکچرز ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کیا تو اس کے نوٹ سے سفر نامے سے ہمیں ہڑپا کا پاتہ چلتا ہے پھر سارا الیکزانڈر کننگم انہوں نے اس کے بارے میں لکھا تو پھر اس کے جو خدائیوں کا آگاز جو مانا آپ کو پہلے بتایا جو انیس سو اکیس سے لے کے انیس سو چونتیس تک پہلا فیز ہوا پھر اس کے بعد انیس سو سنتیس میں انیس سو بیالیس میں خدائیاں پاکستان بننے سے پہلے ہوتی رہی ہیں پھر پاکستان بننے کے بعد ڈاکٹر رفیق موگل نے سکسٹیز میں یہاں پہ خدائیاں کی ہیں پھر اس کے بعد امریکن آریکل کنمشن نے ڈاکٹر جارج اف ڈیلز اور ڈاکٹر مارک انار اس کے دور میں خدائیاں ہوتی رہی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ فیز میں اس کے جہاں پہ خدائیاں ہوتی رہی ہیں کہ اس کی کورنالوجی اس کو سٹ کیا جا سکے تو اس میں تھا کہ جس کی جو کورنالوجی اس کو ہم تین اسوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ادلی ہڈپن مچور ہڈپن اور لیٹ ہڈپن وہ ہم نے اس کی مکمل کر لی ہے لیکن انفرچنیٹلی جو ابھی تک جو چیز رہتی کہ ابھی تک ہم اس کی زبان کو نہیں پڑ سکے ڈیسائیفر نہیں کر سکے کیا پرابلم آئی جو زبان میں کیوں یہ ایسے کوئی ہم میں کوئی رسرچ نہیں کی گئی نہیں اس پر رسرچ کی گئی دیکھیں جو ہڈپن سیولائزیشن ہے تقریبا سات لاکھ کلومیٹر کے ایریا پریزنٹ پاکستان کے ایریا انڈین گجرات انڈین بورڈر سے پڑے جائیں انڈین پنجاب کے علاقے اس میں شامل ہم بھی لگ رہی ہیں اکراسٹی بورڈر انڈینز بھی لگے ہوئے لیکن ابھی تک مکمل طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کی زبان کو پڑھ لیا ہے ہمیں تقریبا تین سو نوے کے قریب بلکہ سے زیادہ ان کے جو الفہ بیٹس ہیں ہم ان کو وہ مل چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ اس کی زبان نہیں پڑی گئی کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا دعویٰ کیا انہوں نے بکس بھی لکھی کہ ہم نے اس کی زبان پڑھ لی ہے لیکن انٹرنیشنلی جو سکولرز ہیں جو ہڈپن تہذیب کو سمجھنے والے ہیں تو وہ ہے کہ وہ چیز کو مکمل طور پر ماننے کو تیار نہیں کہ یہ زبان اس طرح پڑھی گئی ہے چھے بندوں یا پانچ بندوں نے اس کی زبان کو پڑھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے تو کم از کم دو بندے تو کہیں کہ یہ اے ہے یہ بی ہے تو ان کے آپس میں بھی کنسنسس نہیں ہے جس ویہا سے ابھی تک جو ہمارے جو ریسرچرز ہیں یا اس کے ماہرین ہیں سارے قدیمہ جو واضح سن کی تحذیب کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو ابھی تک اس چیز کو ریکنائز نہیں کیا گیا تو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کرے کہ نیور فیچر میں یہ زبان پڑھی جائے تو پھر اس پہ بہتر انداز میں سرچ کی سرچ ہو سکتی ہے اچھا یہ میرا ایک کوئیشن آپ سے آئے کہ ہڑپا میں اس وقت تک جو کہ مجودہ ہڑپا ہے کیا آپ نے ڈیویلپنٹ کی ہیں ویسٹر کے لیے پاکستان کے لیے کے فارن کنٹری کے لیے کیوں نے کیا چیزیں کرے کہ یہاں پہ وہاں ہے کیا آپ سلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس میں ہے کہ جی جو ہمارے جو ڈائریکٹوریر جنرل آف آرکیالوجی تورزم ڈپارٹمنٹ گورن پنجاب انہوں نے بڑے جنرسلی ہمیں جی فنز کی الوکیشن کی اب آپ تشریف لیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو سائنیج بہت زیادہ آپ کو ملے گی موٹروے کے ہر انٹرچین سے لے کر یہاں تھاڑا پتک پہنچنے کے لیے اچھی قسم کی سائنیج ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے پی ٹیک نے کی ہے باقی اگر آپ نے اس کو پہلے وزٹ کیا تو اس کا پارکنگ ایڈیا ڈیویلپ کیا گیا ہمارا سار آڈیٹوریم ہے مکمل کیا گیا کیا مقصد آڈیٹوریم برانے اس میں ہے کہ جی کہ یہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ چیز ہے آپ کو شاید ابھی زیادہ جگہ پر نہ ملے کہ جو بھی ہمارا وزٹر آئے گا لوکل یا انٹرنیشنل اس کو ہم پان سے سات منٹر کی ایک ہڑپا کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے جس سے اس کے بارے میں آگاہی ہوگی وہ دیکھنے کے بعد پھر وہ میوزیوم اور سائٹ کی طرف آئے گا تاکہ اس کو اس جگہ کو سمجھنے کا موقع مل سکے کیونکہ یہ ایک تفریحی سے زیادہ ایک رسچ کی جگہ ہے تو یہ آڈیٹوریم کا ہمارا مقصد ہے کہ وہ اس کو پہلے اس کو انفارم کیا جا سکے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ کئی وزٹر ہوتے ہیں تو وہ اس کو پڑھ کے آتے ہیں ہم سے کوئیشننگ بھی کرتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جواب دے سکیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو یہ آڈیٹوریم کا مین مقصد ہے باقی اس میں تھا کہ یہ ایک نئی ماری میوزیوم کی بلڈنگ بن رہی ہے تو انشاءاللہ ایسی سال فرانشل یور میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہے کہ اس کا جو ٹریک تھا جو پہلے سائٹ پہ جاتے تھے لوگ وہ جانتے ہیں وہ تقریب چار فٹ چوڑا تھا سکسٹی سیونٹیز کا بنا ہوا ہے اب اس کو تقریب ایوریز چودہ فٹ کے قریب اس کو وائیڈنگ کر دیا اس کو چوڑا کر دیا مزید اس کی اشادہ کیا گیا اس پہ ہے کہ جی اب ہمیں گولف کارڈز دو یہاں پہ مہیا کر دی گئی ہیں بیٹری سے چلنے والی آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں تھا کہ وزٹر اس پہ بیٹھ کے وہ پوری سائٹ کا وزٹ کر کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہے کہ جو اس کے آپ دیکھیں گے گزی بول آپ نے ہمیں پروائیڈ کا اس کی فردر آگئے بھی اس کی اس کی ڈیویلمنٹ جا رہی ہے لیکن ہے کہ جو تورس فیسیلٹیز کے لیے ہماری کوشش ہوتی کہ ہم اس کو اچھا انداز میں اس چیز کو پیش کیا جائے سے کہ ہمارے ملک کا سوفٹ ایمیج جو دنیا کے سامنے آئے اور جو ہمارے جو یہاں کے لوگ کے خاص کر سٹوڈنس ہیں ان میں ایک سینس اف اونر سے پریئیٹ کی جائے سے کہ وہ اس ورسے کو اپنا سمجھیں اس کی صفائی کا اور جب یہاں وزٹ پہ ہمیں صفائی کا خیار رکھیں اس کا اثار کو نقصان نہ بن چاہیں تاکہ یہ لوگوں یہ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان میں یہ حساس پیدا کہ یہ چیز ہماری اپنی ہے تاکہ ہم اس کو اچھے انداز میں اپنی آنے والی نسلوں کو اس کو منتقل کرسے ہم نے بہت اچھا میسیج دیا موسیقی 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 اس کیلٹرن کی ہائٹ سے اندازہ لگایا تھا جو کہ 5.6 انچ ہے اس دور میں اس انوائی کے آدمی موجود تھے موسیقی موسیقی دو لائم سٹون کے پتھر دکھائیں گے ہیں اس کی حقیقت جو کہ ہم اس ڈاکومنٹری میں ہی بتائیں گے موسیقی 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 اگر موسیقی 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 جو کہ ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام آپ نے یہ میوزیم کا وزٹ کیا کیا آپ ضرور کیا یہاں میں نے جو وزٹ کیا اس میں مجھے کافی چیزیں ابزرب کرنے کے لیے ملی ہیں فرس پر فول میں نے دیکھا کہ ادھر نہ سٹیمپس کا یوز مطلب جو کرتے تھے لوگ جو فورٹی فائی ونڈر بی سی مطلب اتنے پرانے لوگ بھی سٹیمپس کا اسمال کرتے تھے اور گولڈ کا کزینو اور عائش کے لیے جو گولڈ اسمال کرتے رہے لوگ کہ مطلب یہ اس کے علاوہ اور بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا اس میں اور جو ان کے نوادرات وغیرہ ایسی چیزیں جو ان کے ریلو اسمال کی چیزیں اشیاء تھی وہ بھی مطلب ادھر یوز کرتے رہے ہیں لوگ اتنے پرانے مطلب ٹائم میں بھی یہ مطلب کافی ڈیویلپ لوگ تھے اور سیویلائز لوگ میں مجود ہوں ہڑپا میں تو یہاں پینا ہڑپا انوادرات جو کہ نقل جو کہتے آرٹیفیشر بنا گے رکھے ہیں بلکل سیم جو کہ یہاں سے سرچ کیے گئے دریافت کیے گئے ان کے کافی میں ساتھ یہ ان کے جو سیل کرنے والے ہیں انہیں سٹال گایا ان سے بات کرتے ہیں یہ آپ کا نام کیا؟ آپ یہ سیل کرتے ہیں یہ سیم بنائی ہوئی چیز جی سر جو اندر میوزر میں پڑھئے ہیں نا ان کی تمام ریپلک کا بنائی چلائی نا چلائی نا چلائی نا چیز میں ناج وغیرہ سٹور گیا جا سکتا ہے یہاں میرے پاس ایک گاڑی کھڑی ہویا جس کے اوپر یہاں پہ وزٹر کے لیے یہاں سہولت ہے جس میں ایک کافی تعداد میں کتنی تعداد میں یہاں پہ بیٹھ سکتے لو دس ساتھ بھی اس پہ سوار ہو جاتے ہیں یہ کہ میں بیٹھتا ہوں یہ کیسے چلتی ہے یہ چارجنگ پہ لگائی ہوئی انہوں نے یہ بیٹھیں گے چارجنگ پہ چلتی ہے اس کے جو اوپر بیٹھتے ہیں ناظرین ہڑپا میں ہمیں دو قبرستان ملے ہیں جو کہ شہر کے باہر بنائے گئے تھے تو اس میں ایک آر تھرٹی سیمن میرے سامنے ہیں وہ ایریا آر تھرٹی سیمن کا ہے اور یہ جو ایریا میرے سامنے آیا یہ سمیٹری ایچ کا یہ ناظرین اس پہ یہ مٹکہ دھایا گیا ہے اس کا بتاتا چلوں یہ جو ڈیڈ بارڈی ہوتی تھی نا وہ کھلے مدان میں رہ دی جا چی وہاں پہ چیل کوئے گد وغیرہ تو جب اسے کھا جاتے تھے تو گوشت اگرہ تو ہیڈیاں کو مٹکے میں ڈال کر اسے دفن کر دے جاتا تھا دو قسم کے قبرستان پر یہ سمیٹری ایچ کا ایریا ہے ناظرین مٹکے کے اوپر پیکو کی تصویریں اس لیے بنائی جاتی کیونکہ پیکو کی خیوی پریندہ ہے کیریڈیم کوڑے کھاتے ہیں انہوں کا کنسیپٹ تھا کہ پیکو کی تصویروں سے کیریڈیم کوڑے ڈہتے رہیں گے آر تھرٹی سیب میں قبروں کوئی آور لیپنگ کی جاتی ہے آر سمیٹری ایچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پر دو سے زیادہ مزاہب کے لوگ آباد ہوں گے ناظرین آپ کو بتاتا چلویں یہ بھی یہ جنسا ایریا میرے کیمرہ میں نے آپ کو دھایا ہے تو یہ ان کا ریشی علاقہ تھا سب سے بیسٹ چیز دہنے میں آتی ہے وہ ان کا ڈریننگ سسٹم ہے جہاں میں ڈریننگ سسٹم بہت تھا یہاں پہ جو پانی آتا تھا ان کے لئے لیگ ایک نالی تھی نالی کے ساتھ ساتھ ایک گڑے میں جمع آتا ہے وہاں سے فلٹر ہو گئے پھر وہ باہر کے پر جاتا تھا ایک بڑا اچھا کہتے ہیں سیولائز قوم تھی ایڈوانس قوم تھی جو اتنے عقصہ تلے ان سے پانچ ہزار سال پہل کبول مشکل کا وقت مطلب ہے یہ جو دریافت کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ تھے بہت ہی ملزم تھے بڑی ایوارنس تھی ان کی اب جو ہمارے کہتے ہیں جسرا لیٹس اکتے ہیں یہ ہمارا نیو جارکر دیلپ ہوا ہوتا ہے یہ ملنا اس وقت کی نیو جارکس تھی ناظرین میں صادریہ گا مزید افرین سے یہ ناظرین جہاں پہ ہم آپ کو ایک فصیل داتے ہیں کہ ایسی دعا جو کہ چینٹ سے بنائے گی تھی جو کہ پورے شہر کو قبر کرتی تھی جو کہ برونی حملے اور سلاف کی تباہ کاریوں سے بچاتی تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے کونشنس تھے there is visitor with me what message do you like to convey the people of pakistan and foreign country regarding to the archeology of the hadapa through the venus hd channel today i visit this site and i really appreciated the pakistan because our country has such kind of places where history repeats itself so we should have to recommend our next generation to preserve these kind of places اور انٹرنیشنل ویسٹرز یہاں بکنیشنی یہاں بکنیشنی اور انکریشنی ہمارے پاکستان ایک ایک حسوری میکر ایٹلی اور روم حضرت بابا جی نور شاہ ولی اللہ کے مزار کے طرف چلتے ہیں جو آٹھ سو سالہ قدیم ہیں حضرت بابا جی نور شاہ ولی اللہ کے قبر مبارک نبائی نوگز ہیں لیکن ہمارے آہ سارے قدیمہ کا کہنا ہے حقیقت میں اس کی نبائی پندرہ آگاز تھی ناظرین آپ نے حضرت بابا نور شاہ ولی اللہ کے مزار کی زیاد کی اس کے باہر یہ میرے سامنے دو لائم سٹون کے پتھر اور ایک گرانک سروں نظر آ رہا یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا یہ بابا جی کے دو لائم سٹون کے پتھر ہیں جو بابا جی کے انگوٹھی ہیں تھے جب چوچ رانے آئے یہ پہلے گولڈ کے تھے یہ پتھر میں کروانٹ ہو گئے لیکن یہ ہنویز میں یہ یونی لنگم کہلاتا ہے ایکچول حقیقت یہ ہے آپ کو یہ میں گاہ کرنا چاہ رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ جو محجد یہاں پہ تمیر کیا میرا کیمرہ میں دکھا رہا ہے یہ مغلیہ دور میں تمیر ہوئی ہے یہاں پہ جو انٹر لگی ہوئے ہڑپای خوزائی سے درمیان نہیں لگی ہیں تو جو جو مائٹو گئر ہے یوز کیا گیا یہ بعد میں مغلیہ دور میں استعمال کیا گیا انہوں نے استعمال کیا تو اس کا لنک جو کہ ہم نے مزار دکھایا نوگز کا یہ مزار ہے اس کے ساتھ اس کا لنک تھا کہ نماز پڑھنے کے لئے یہاں پہ نمازی یہاں پہ آتی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر کئی بھٹی ہم جو تھیں ایک بھٹی واضح طرپہ نظر آ رہی ہے یہاں بارکاپر کو ملڈ کے جاتا تھا یہ لیبر کلونی ہے جو آج کل کار جدید کلونی بنانے کا طرز عمل یعنی کنسپٹ یہاں سے لیا گیا ہے یہ اس وقت میں ایک قدیمہ سارے قدیمہ جو کہ حربہ گایا اس کے ایک مرشن لیتا ہے یہ تین دکھشاہ بنی ایک بھٹی ایک مرشن ایریا جو اسمار بھی لیا گیا ناظرین میرے سامنے یہ ایک گدام ہے جہاں پہ قدیم لوگ یہاں پہ ایناج سٹور کیا کرتے تھے تو ان کا ایک اپنا مکنیزم تھا جس جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ اس وقت دریائے راوی یہاں سے ایک گزرگاہ تھی اب جو کہ دریائے راوی ہے وہ تقریباً یہاں سے شمال میں آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مہرین نے کہا ہے کہ جو کہ ہڑپا کے غرق ہونے کے سباب پائے گئے ہیں اس کا زرڈ نکلتا ہے وہ سلاب کی وجہ سے ہے کیونکہ دریائے راوی اس کے پاس سے گزر رہا تھا کیمرائے مین فائی پھروک کے ساتھ رانا سہل اقبال وینوس ایچڈی ہڑپا سہیوال